لاکھوں لگا کے لاکھوں کمایا تو کیا فائدہ مزہ تو تب ہے چند ہزار لگائے جائیں اور لاکھوں کمایا جائیں اس مینی فیکٹری سے آپ چند ہزار لگا کے لاکھوں کما سکتے ہیں ہزاروں کی دداز میں بیروزگار مرد اور عورتیں مجھ سے یہ چھوٹی سی مشین لے کے اپنا باعزت طریقے سے روزگار کما رہے ہیں بزنس کا کیا رونا رو رہے ہیں اس میں آپ دس روپے کی چیز تیار کر کے بیس روپے کی سیل کر سکتے ہیں اور ایک سو پیس تو بچہ بھی سیل کر کے ہزار روپے کم از کم بہ آسانی کما سکتا ہے یہ مشین پنساریوں کے لیے حکیموں کے لیے اور اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے اجمل بھائی اس سے اوپر تو پھر لوہائی بنتا ہے یہ اتنی ہارڈ بجری ہے یہ اس میں آپ پیس سکتے ہیں سر جی آپ نے کہا کہ چند ہزار لگا کر لاکھوں کمائے جا سکتے ہیں اس مینی فیکٹری یا مشین کی بدولت لیکن کیسے اس میں دیکھیں ڈرائی گرینڈر ہے جس میں آپ مسالہ جات بنا سکتے ہیں آپ نہ بیسن بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ سرخ مرچ پسائی کر سکتے ہیں تو یہ تینوں چاروں ایسی ورائیٹیز ہیں اگر ایک میں بھی آپ اچھے طریقے سے کام کر جاتے ہیں آپ کا بزنس کلک کر جاتا ہے تو آپ ہزاروں نہیں لاکھوں بھی کما سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ کام اگر اچھے طریقے سے کیا جائے ایمانداری سے کیا جائے سرخ مرچ دو نمبر مل رہی ہے سارے بزاروں میں اگر آپ ایک نمبر سرخ مرچ دینا شروع کر دیتے ہیں آپ لکھے لگا دیں کہ ہمارے پاس پیور ایک نمبر سرخ مرچ دسیاب ہے تو آپ وہی جو دوستوں کی چیز بک رہی ہے آپ ڈائیسوں کی بھی دیں گے تو لوگ آپ سے پرچیز کریں گے آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ اٹھائیں اس کو مسالے کی شکل میں پیک کر کے مارکیٹ میں سیل کرنے اور روزگر کمائیں جی بالکل جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دس روپے کی چیز تیار کرتے ہیں کوئی بھی مسالہ ہے تو آپ اس کو ریپ کر کے بیس روپے کی بھی سیل کریں گے تو لوگ وہ آپ سے خریدیں گے مقصد یہ ہے کہ آپ پیور ایمانداری سے کام کریں دو نمبر ہی نہ کریں جو کہ پاکستان میں پہلے ہی بہت زیادہ ہے چلے سروکاس اب تک کتنے لڑکے یا لڑکیں آپ سے اٹیت ہیں جو یہ مشین خرید کر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں کوئی اگزیمپلز دیجئے گا الحمدللہ ہزاروں کے دداعت میں پورے پاکستان میں ہماری یہ مشینیں عرصہ دراز سے یہ جا رہی ہیں اور لوگ اپنے مسالہ جات سرخ مرچ حردی وغیرہ اس طرح کے مختلف بزنس وہ کر رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمیں عزاز اصل ہوا ہے کہ دسکا میں ہم یہ تیار کر کے دسکا میں بہت سی دکانیں ایسی ہیں جو ہم سے کرید کے وہ بھی روزگار کما رہے ہیں وہ گرینڈر ہم سے پرچیز کرتے ہیں اور آگے لوگوں کو سیل کرتے ہیں بیزنس میں سے ایک بیزنس آئیڈیا یہ نکلا کہ آپ سے مشینیں پرچیز کر کے آگے سیل کریں تو بھی پروفٹ مل سکتا ہے اگر آپ ہم سے زیادہ تضاد میں یہ مشینیں لیتے ہیں تو آپ اس میں ایک اچھا خاصا مارجن کما سکتے ہیں روزگار کمانا اس میں بلکل ایزی ہے ہم سے زیادہ تضاد میں مشینیں لیں گے ہم آپ کو ہزار پانچ سو روزگار مارجن بھی دے سکتے ہیں نہیں تو ہر بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میری مشین نمبر ون تو آپ کی مشین نمبر ون ہے یا نمبر ٹو ہے اگر نمبر ون ہے تو کیسے دیکھیں باتوں سے کچھ نہیں ہوتا کر کے دکھانا پڑتا ہے ہم نے آپ کو کر کے دکھایا ہے اس میں آپ بجری اس کے علاوہ جو بھی پنساریوں کے پاس عدواجات ہوتی ہیں جو تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں حلدی نمک جو بھی ہارڈ سے ہارڈ چیزیں بندتے مطلب یہ ہوا کہ لوہے کے علاوہ لوہے کے علاوہ ہر چیز کو یہ پیس کے رکھ دے گی جی بلکل پیس کے رکھ دے گی لوہے کے علاوہ چلیں آپ کے پاس کتنے ورجنز ہیں مشینوں میں ہمارے پاس اس میں ڈرائی گرینڈر ہیں اس میں ہمارے پاس لیکوڈ گرینڈر ہیں اس میں ہمارے پاس یہ ہارڈ گرینڈر ہیں یہ ہمارا الحمدللہ موس فیورٹ ہے اور کورے پاکستان میں جہاں پہ بھی یہ مشین آپ دیکھیں گے وہ صرف اور صرف فاسٹ انجینرنگ ڈسکا کی ہوگی ہاں دکانے بیش مار ہیں بیچنے والے بیش مار ہیں لیکن مشین بنانے والے صرف اور صرف فاسٹ انجینرنگ ڈسکا والے ہیں چلیں سر دکھائیے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا کیا ہے جی تو اب آپ ہم آگئے ہیں اپنے شوروں کے اندر ہم وسیط ازاد میں جو مشینیں بڑھی ہوئی ہیں یہ اپنے جو بیورٹ کو دکھائیں گے سام سے پہلے ہمارے پاس درائی گرینڈر میں یہ آدھا کلو والی مشین ہے یہ کچن سائز ہے یعنی آپ کچن میں بھی رکھ کے اپنا مسائلہ یا چاول پیسن وغیرہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک کلو والی ہے دو کلو تین کلو کو لے کے ہمارے پاس دس کلو دکھ جو ڈرائی تو میں ہے میں سائز مج اس کے علاوہ ہمارے پاسیکن له یہ لیکوڑ اس میں آپ گریوی کرا پنا سکتے ہیں اس اے گریوی وگئی تو باodynamics بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ڈرائی گرینڈر اور ہارڈ گرینڈر چھوٹا بھی ہے ہمارے پاس بڑا ہم نے ویڈیو میں پہلی دکھا دیا جس میں ہم پریکٹیکل دکھا رہے تھے وہ کترے کیجی کا تھا وہ ڈائی کلو والا ہے یہ ایک کلو والا ہے اس کے بعد یہ ڈرائی گرینڈر میں کمرشل سائد ہے ہمارے پاس اس میں تقریباً آٹھ سے داس کلو آجاتا ہے اس میں تین موٹریں لگی ہیں اور لیتا 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 چھوٹے بٹر لگی ہیں یہ بڑے پہ مارے پہ کمرشل لیول پہ یہ کام کیا تھا اس کا ساتھ میں یہ اس کا سٹینڈ دے دیا گیا ہے بہت سانی آپ اس کو موو میں کر سکتے ہیں جو بردست گرینڈر مشینوں کی ہر طرح کی رنج آپ کے پاس ہے ہاں جی بالکل اگر کوئی بھی سائز لیکوڈ میں ڈرائی میں آپ کو چاہیے ہو تو وہ ہم ہمارے پاس سے مل جائے گا اگر آپ ڈرائی گرینڈر میں بڑا بنوانا چاہیں یا لیکوڈ میں بڑا بنانا چاہیں تو وہ بھی ہم آرڈر میں بنا دیں گے ہارڈ میں یہ چھوٹا جو ہے یہ کلو والا یہ آپ کو مل جائے گا سولانہ ہرپے کا اس میں جو بڑا ہے ڈائی کلو والا جس میں ہم نے بجری والا پریکٹیکل کی ہے وہ آپ کو مل جائے گا چوبیس ہرپے کا اس کی طرح کیلو والا وہ مختلف ریٹ میں ہیں جو بھی کسی کو چاہیے ہو گا اس کو ریٹ بتا دی جائیں گے یہ آٹھ کیلو والا جو ہے یہ مل جائے گا پنتانیس ڈار رفے کا مکمل ستینلس ستیل کا بنا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر مرچ گرینڈر آپ کو لوحے میں چاہیے ہو تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا اوکے شہرے صاحب اپنا گرینڈر مشینوں کی وسیر ایج آپ کے پاس موجود ہے مجھے بتائیے گا آپ سے رابطہ کرنے کا طریقہ یہ اگر کوئی گرینڈر مشین خریدنا چاہیے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے رابطہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے نمبر ستین پر چارے آپ ہمیں کار کر سکتے ہیں یہ زیادہ تر لوگ گرینڈر جو ہے یہ آن لائن ہی مگوا لیتے ہیں پورے پاکستان میں الحمدللہ ہماری ڈلیوری ہے پورے پاکستان میں ہم گرینڈر جو ہے نمبر پروائیڈ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ اگر آپ آنا چاہیں تو ڈسکا سٹی ہے تصیر ڈسکا دلہ سے آتھوڑ ادھر آپ وزرٹ کر کے خود چیک کر کے بھی جو بھی چیز چاہیے ہو وہ آپ لے سکتے ہیں شہرین شہر بہت بہت شکریہ جے شکریہ موسیقا 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 مالا میں جو کھڑ چھڑی ہے کہ توڑا بھائی آرہ اٹھے نا یہ سانس پار نہیں آرہا چل وہاں وہاں چل 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 موسیقا